السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جمیر ٹی وی آج ہم کچھ نیا کرنے کا سوچ رہے ہیں جیسے کہ کوئی مزاہیہ قطعات ہوں واقعات ہوں ہم ان سے محضوظ ہوتے ہیں اور ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنے اس ویلوگ کی طرف جس میں ہم یہ سب تمام چیزیں کرنے کی کوشش کریں گے سردیوں کا سب سے بڑا مسئلہ چھاؤں میں بیٹھو تو تھنڈ لگتی ہے اور دوپ میں بیٹھو تو موبائل کی سکرین ہی نظر نہیں آتی بندہ کتھے جاوے انگریز لوگ کہتے ہیں تھنک بیفور یو سپیک لاہوری کہتے ہیں سوچی پیا کہ بندہ گیا سردیوں میں اس وقت بڑی خوشی ہوتی ہے جب آدھی راکھ کو آنکھ کھلے اور پتا چلے کہ ابھی تو اور بھی سونا ہے اردو اور انگلیش کا قتل عام کرنے کی ذمہ دار دراصل وہ خواتین ہیں جو اپنے بچوں کو کہتی ہیں چلو بیٹھا یہ جلدی سے ایٹ کر کے تینس کر لو ایک بات تو تیہ ہے کہ تندور سے روٹی لاتے وقت توڑا سا توڑ توڑ کر کھانے میں جو مزہ ہو کسی پیزا اور زنگر برگر میں نہیں جیسے ہی شادی حال میں داخل ہوا حال میں بیٹھے سبھی افراد کی وضاقتہ بھول چال اور اخلاق انتہائی متاثر کن تھا متاثر ہونے نہیں لگا تھا کہ آواز آئی کھانا کھڑ گیا ہے بس پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی پاکستانی دنیا کی انوکھی مخلوق ہے جو امریکہ میں اسلامی سکول اور پاکستان میں امریکی سکول ڈھونڈتے ہیں شوہر چاہے کتنا ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ ڈگری ہولڈر یا کسی اعلیٰ حدے پر فائز کیوں نہ ہو جب بیوی نے کہہ دیئے کہ آپ نہیں سمجھ سکتے تو آپ نہیں سمجھ سکتے بس بات ختم کمپنے فخر سے آم سٹانگ بھی چاند پر نہیں چلا ہوگا جتنے فخر اور احتیاط سے پاکستانی مرد کارٹن کا سون پہن کر زمین پر چلتے ہیں اگر آپ دوسروں سے الگ نظر آنا چاہتے ہیں تو ابھی سے سویٹر پہن لیں پہلے میرا کام کرنے کو دل نہیں کرتا تھا پھر میں نے مہنتی لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا اب ان کا بھی کام کرنے کو دل نہیں کرتا دو دو اول کر گرنے کی آخری سٹیج پر ہو اور آپ بروقت دیکھ کر چورہ بھند کر دیں تو خود میں فلموں کے اس ہیرو والی فیلنگ آتی محسوس ہوتی ہے جو کسی ایٹم بم کو پھٹنے سے دو سیکنڈ پہلے ہی ڈی فیوز کر دے پاکستانی لوگوں کی اکسیت کے بیمار ہونے کی قومی وجہ موسم تبدیل ہو رہا ہے میرا چینل دیکھنے کا شکریہ تھینکیو دیکھتے رہیے